ساون کا مہینہ ہے اور ان دنوں کا وڑ یاترہ چل رہی ہے لیکن کئی جگہ سے کا وڑیوں کے ہنگامے کی خبریں بھی آنے لگی ہیں یو پی میں کئی جگہوں پر کا وڑیوں نے اپنا آپا کھو دیا تو رجستان کے جھنجنوں میں کا وڑیوں پر لاٹھی چارج کی نو بتا گئی بے کابو ہوئے بابا بھولے کے بھاگ کابڑیوں نے گاڑی میں کی طور پور کابڑیوں نے سڑک جام کر کیا ہنگام یو پی کے خازیاباد میں کابڑیوں نے جم کر ہنگامہ کیا وہاں کابڑیوں کے لیے پنایا گئے راستے میں ایک گاڑی گھوز گئی تھی جس کے بعد کابڑیوں کا گھوزہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا اور پھر انہوں نے گاڑی میں جم کر توڑ پور کی بتایا جا رہا ہے کہ جس گاڑی میں توڑ پور کی گئی اس پر پولیس کا اسکر کر لگا تھا لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ وہ گاڑی پرائیوٹ تھی پولیس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کابڑیوں کے ہنگامے کے دوسری دزنیر یو پی کے وہرائیت سے ہے جہاں سیکھوں کی تعداد میں کابڑیوں نے سی او اور ایس ڈی ای ایم آفیس کے سامنے بردرشن کیا کابڑیوں کا اروپ تھا کہ پرشاسن کی درب سے ان کے لیے کوئی بیوستہ نہیں کی گئی اس دوران کئی کابڑییں سڑک پر بیٹھ گئے اور جام لگانے کی بھی کوشش کی اور یہ ہنگامہ کافی دیر تک چلتا رہا بات میں ایس ڈی ای ایم اور سی او کے سمجھانے کے بعد کابڑیوں نے شانت ہوئے اور پھر انہوں نے راستہ کھولا میرٹ میں کابڑ کھنڈت ہونے پر کابڑیوں نے ہنگامہ کیا کابڑیوں کا یہ ہنگامہ کافی دیر تک چلتا رہا جس کے بعد آس پاس کے کئی تھانوں کی پولیس فورس موقع پر پہنچی اور کافی سمجھانے بجھانے کے بعد پرشاسن نے راستہ کھولوایا دعوان کے مطابق ایک چور کابڑ شیویر میں گھوز گیا تھا اور اسی چور پر کابڑ کو کھنڈت کرنے کا بھی آروپ ہے دعوان کے مطابق کابڑیوں نے اس چور کی جم کر پٹائی بھی کی تھی اور پھر انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا فیلحال پولیس نے چور کو ہراسک میں لے لیا ہے اور اس کے خلاف کڑی کارروائی کا اشواسن دیا ہے راجستان کے جھنجنوں میں پولیس نے کابڑیوں پر لاتھی چارچ کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سوری کھنڈ میں اس نان کے دوران کابڑیوں اور ہومگارڈ کے بھی جھڑپ ہو گئی تھی جس کے بعد حالات کو کابو میں کرنے کے لیے پولیس کو لاتھیاں بھانجنی پڑے اس گھٹنا کے بعد وہاں کئی دکانوں میں بھی جم کر توڑ پور کی گئی جس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا میں وارل ہو گیا وہیں دوسری طرف گازی پور میں سڑک حادثے میں دو کابڑیوں کی موت ہو گئی اور دو کابڑی یہ گھائل ہو گئے تو کاس گنج میں بھی الگ الگ حادثے میں تین کابڑیوں کی موت ہو گئے دیش کے زیادہ ترہ حصوں میں بارش اور بار کی دوہری مار پٹ رہی ہے بار سے لے کر میدانیں علاقے تک کے لوگ بارش اور بار سے کھڑی ہونے والی مصیبتوں سے پریشان ہیں لیکن اس آسمانی مصیبت سے ابھی رہت ملنے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں دیکھئے گجرات مہاراشٹ میں مصیبت کی بارش مندر کی سیڑیوں سے جھرنے کی طرح پہنے لگا پانی ہمانچل ادھرہ گھنڈ میں درہ رہی ہے نتیان دیش کے کئی راجیوں میں ان دنوں بارش جم کر کہہر برپا رہی ہے کہیں لوگ امز بھری گرمی سے پریشان ہیں تو کہیں بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ برسات کا پانی لوگوں کے لیے مشکلیں خڑی کر رہا ہے ہمانچل پردیش، اتراخنڈ، گجرات، مدھی پردیش، مہاراشٹ یہ وہ راجی ہیں جہاں ان دنوں آسمانی آفت کی مار سب سے زیادہ پڑھ رہی ہے موسم بیبھاگ کے انوان کے مطابق گجرات میں جم کر بارش ہوئی کھیڑا میں کچھ دیر میں ہی اتنی زیادہ بارش ہو گئی کہ سڑکیں دریا کے روپ میں نظر آنے رہی کچھ دیر کی بارش نے ہی پورے شہر کی صورت بگاڑ کر رکھ دی سڑکوں پر اتنا پانی جمع ہو گیا کہ وہاں کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں اور حالات ایسے بن گئے کہ مانو پورے شہر میں جل کر کیوں لگ گیا ہو گجرات کے پنچ محل میں اتنی بارش ہوئی کہ وہاں مندر کی سیڑھیوں سے جھرنے کی طرح پانی بہنے لگا اور اس پانی کی رفتار بھی اتنی زیادہ تھی کہ ذرا سی لاپروہی کسی کی جان پر پھاری پڑ سکتی چی لیکن دیز بارش اور مندر کی سیڑھیوں پر گر رہے پانی کی جان لیوہ رفتار کے بیچ شندھالو درشن کرنے کے لیے مندر میں لگاتار پہنچتے رہے بلحال گجرات میں لوگوں کو بارش سے راہات ملنے کے آثار نہیں لگ رہے ہیں موسم بیبھاگ نے گجرات کے کئی علاقوں میں بارش کے لیے الٹ جاری کیا ہے مہاراشت کے کئی شہروں میں بارش لوگوں کے لیے مسیبت بنی ہوئی ہے پڑے میں ہوئی بھاری بارش کے بعد ندی افان پر ہے جس کی وجہ سے تٹیئے علاقوں میں باڑھ جیسے حالات ہو گئے ہیں پرشاسن لگاتار لوگوں سے ندی کے کنارے نہیں جانے کی اپیل کر رہا ہے ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے بعد ندی کے کنارے بنی امارتوں میں پانی گھوش چکا ہے جس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے ریسکیو ٹیم کو الٹ جاری کر دیا گیا ہے اوجین میں لگاتار ہوئی بارش کے بعد شپرا ندی کا جلسطر بڑھنے لگا ہے حالات یہ ہیں کہ رام گھاٹ کی کئی سیڑھیاں پانی میں ڈوب چکی ہیں اور گھاٹ پر بنے کئی مندر بھی اب پانی میں سمانے لگے ہیں شپرا ندی کا جلسطر لگاتار بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیم کو تیناس کر دیا گیا ہے ساتھ ہی لوگوں سے بھی گھاٹوں سے دور رہنے کی اپیل کی گئی ہے بارش اور بار میں لوگ جس طرح سے جان جوکھی میں ڈال کر سفر کر رہے ہیں اس کی ایک تصویر چھوٹا ادھے پور سے سامنے آئی جہاں افنتی ندی کو پار کرنا ایک موٹرسائیکل سوار کو بھاری پڑ گیا پانی کے تیز بہاو میں وہ خود کو سنبھل نہیں سکا اور پانی کی تیز دھارہ میں بہنے لگا جس کے بعد موقع پر موجود لوگوں نے اس کی جان بچائی ہیماچل پردیش کے کھنور میں بادل فٹنے کے بعد سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے کئی راستے سیلاب میں بہ گئے اور کئی گاؤں کا سمپرک بھی ٹوٹ گیا وہیں بادل فٹنے کے وجہ سے آئے ملوے سے لوگوں کے گھروں اور کھیتوں کو بھی نقصان پہنچا اترکاشی میں گنگا ندی افان پر ہے گنگو تری دھام میں گنگا ندی کے رود روپ سے پوروہیت دہشت میں ہیں گنگا ندی کا جل سر بڑھنے کے وجہ سے ندی کنارے بنے مندروں پر خطرہ بنا ہوا ہے وہیں ندی کنارے بنے کئی گھاٹ بھی پوری طرح سے پانی میں سما چکے ہیں موسم بیبھاگ نے حریدوار، ادھم سنگھ نگر، کیہری اور پوڑی گڑھوال میں بارش کا الٹ جاری کیا ہے اس کے ساتھ ہی اکتریس جولائے کو اترہ گھنڈ کے سبھی زلوں میں بارش کا یلو الٹ ہے وہیں ہیماچل کے کئی زلوں میں بھی بارش کا انمان ہے ایم پی ہو یا چھتیس گڑھ بارش قہر برپا رہی ہے اس مسلہ دھار آفت سے جگہ جگہ جل جمع ہو چکا ہے سڑکیں تالاب بن چکی ہیں کہیں گھر تالاب بن گئے ہیں تو قدرت کے سکرود کال میں ذرا سنبھل کر رہی ہے یہ آفت موسلہ دھار ہے جل پرلے ڈرہا رہا ہے بارش میں پانی پانی ہو گئی ہے زندگانی ایم پی میں موسم بے ایمان ہے تو دھان کا کٹورہ بھی لبا لب ہے ساون میں بارش کی جھڑی نہیں لگی ہے بلکہ بارش کا تو پریک فیل ہو گیا ہے یہی لگتا ہے جبلپور میں برگی باندھ کے ساتھ گیٹ کھولے گئے کیچمنٹ ایریا میں لگاتار ہو رہی ہے بارش نظارہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی آفت کا الارٹ نچلے علاقوں میں لوگوں کو سابدھان رہنے کو کہا گیا ہے الارٹ چاری کیا گیا ہے مہاکال کی نگری اجین میں شپرا ندی اوفان پر ہے ندی کا جلستر لگاتار بڑھنے سے رام گھاٹ سہیت انجے گھاٹوں پر بنے مندر ڈوب گئے ہیں شپرا ندی کے کنارے پوجا کرنے آئے شردھالوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا پرشاسن کی ٹیم لگاتار چیتاونی دے رہی ہے ایسے علاقوں میں جانے سے بچیں خرگون میں بھی بارش کا کہت جاری ہے شہر کے زیادہ تار حصے جل مگن ہو گئے ہیں جل بھراو سے لوگوں کا جینہ موحال ہو گیا ہے سڑکیں تالاب بن گئی ہیں جس کا کھامیاجہ ایسے کار سواروں کو بھگت نہ پڑا کار نالے میں پلٹ گئی جس سے کار چالک خائل ہو گیا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے کھرگون کی جو سڑکیں ہیں پوری طریقے جل مگن ہو گئی ابھی ہم موجود ہیں سراپا باجار میں سراپا باجار میں پوری طریقے سے پانی گھوز گیا اس کے چلتے ہوئے آپ یہ دکانے دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے پورا باجار بند کر دیا گیا ہے لگاتار بارش ہو رہی ہے بیتی راستے رکھ رکھ کے بارش کے چلتے ہوئے کھرگون کا بشتان روڑوں چاہ سراوت روڑوں چاہ کھنڈوا روڑوں ہر جگے پانی گھوز گیا اور آدھیکانس جو کالونیا ہے ان میں جل نکاسی نہیں ہونے کی بجے سے جل بھرا ہو گیا اجین کھرگون اور اب شاہجاپور میں بارش کا حال دیکھئے لگاتار ہو رہی زوردار بارش تھے نچلی بستیوں میں بارش کا پانی گھوز گیا ہے گھر میں سمندر اور لوگ پریشان ڈیپو روڈ پر بنے ایک کچھے مکان کی دیوار بھی دہ گئی شاہجاپور میں دھوڑ دار بارش کے بعد نچلی علاقے کئی مکانوں میں پانی گھوز گیا ہے گھر کے اندر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھر گستی کا جو پورا سامان ہے سبھی جگہ آپ کو پانی دما دکھائی دے گا پھل ملا کر اس پانی کے آگے پوری گھر گستی آپ کو ڈوبی ہوئی دکھائی دے گی کئی جگہ جو ہوئے نچلی علاقے تھے وہاں پر پانی بھر گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پانی پورے گھر کے اندر مرا ہوا اور آپ گھر والے لوگ رہے اتنی رات کو یہاں سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایم پی ہی نہیں اب 36 گڑ کی یہ تصویریں گریہ بند میں مینپوری علاقے میں بارش آفت بن کر برس رہی ہے مینپور کلا میں پل نہیں ہونے سے اُفنتی ندی پار کرتے لوگ نظر آ رہے ہیں ادھر باغ علاقے میں اُفنتی ندی میں ٹریکٹر فس گیا تھا بڑی مشکل سے ٹریکٹر چالک کی جان بچی بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین ایم پی 36 گڑ مرحانپور میں لگاتار تیز بارش کے بعد تاپتی ندی اُفان پر ہے جس کو لیکر زلا پرشاسن الرٹ پر ہے تاپتی ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے جس سے راج گھاڑ ستیارہ گھاڑ جل بنگ نہ ہو گئے گھاٹوں پر موجود شیو مندر ڈوبے ہیں تیز بارش اور بیتول کے پارش ڈیم کے گیٹ کھولنے کے بعد جلستر بڑھ گیا جن سرکشہ کو لیکر آفتہ پرابندھن کی ٹیم بچاو سنسادھانوں کے ساتھ گھاٹوں پر تینات ہے لاؤڈ سپیکر سے منادی کر کے عام لوگوں کو الرٹ بھی کیا چھا رہا ہے لگتار تیش بارش کے چلتے برحانپور کی تاپتی ندی اُفان پر بہری آپ تصویریں دیکھ سکتے کہ کس طرح سے تاپتی ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے سامنے مندیر موجود ہے اور وہ مندیر بھی اب ڈوبنے لگے ہیں گھاٹوں پر جو ہے اینڈی ایرپ کی ٹیم موجود ہے یہاں پر لگتار اینڈی ایرپ کی ٹیم لوگوں کو الرٹ کر دی ہے لوگوں کو سمجھائیش دے رہی ہے کہ وہ گھاٹ پر نہ آئے تاکہ یہاں پر سرکشہ اور ساودانی برتی جا سکے سر کس طرح سے سبو چھے بجے سے ہم یہاں پر لوگ ہیں ہماری ایس ڈی ایرپ کی سولہ جوانوں کی ٹیم میں ہم سب کو بتا رہے ہیں پبلک کو کہ آپ گھاٹوں پر نہ آئے پانی کا لیول بڑھ رہا ہے سبو تھوڑا پانی کا لیول کم ہو گیا تھا گیارہ بجے پھر واپس گیارہ مدلہ بارہ بجے سے واپس بڑھنا چل ہو گیا ہے کیا بھی خطرے کے نشان کے اوپر ہے یا نیچے ابھی خطرے کے نشان کے نیچے ہے ان دور کے پیکنک سپورٹ کے خطرناک ستھلوں پر جانے والے لوگوں پر پولیس سیدھے ایف آئی آر درج کر رہی ہے کالیکٹر نے خطرناک ستھلوں پر جانے پر روک لگا رکھی اس کے باوجود بھی لوگ آدیش کا اولنگھن کرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں سمرول تھانک شویدر کے کچھ پیکنک سپورٹ پر پولیس کو کچھ لوگ خطرے والے ستھانوں پر بیٹھے دکھائی دیئے ایسے تین لوگوں پر پولیس نے آدیش کے اولنگھن پر ایف آئی آر درج کر لیا لوگ لگاتا لاپر بہی کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جلاپ پرشاشن کے دوارہ ایک آدیش پارت کیا گیا تھا جو بھی ایسے پریاتا کے ستھل ہیں جہاں پر سیما بنائی گئی ہے اور باؤنڈریز ہیں یا چیتاؤنی کے بورٹ بھی لگائے گئے ہیں اس کے باپ دودھ بھی ان سے آگے جا کر خطرناکستانوں پر لوگ جا رہے ہیں اور اپنی جان کو جوکھر میں ڈال رہے ہیں ایسے کل چار لوگوں پر اندور کے پولیس پر دوارہ کاروائی کی گئی ہے بارش کا بریک فیل ہے آفت کا آلٹ بھی جاری ہو رہا ہے باہر کے خطروں والے علاقوں میں پریشاشن لوگوں کو منادی کر کے چہتا رہا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں کہ مانتے نہیں بارش میں خطروں کی کھلاڑی بننے پر آمادہ ہیں آخر زندگی سے یہ کھلوار کیوں تھوڑی سی لاپرواہی جان لیوہ ثابت ہو سکتی یہ مستی کہیں جان پر بھاری نہ پڑ جائے پانی سے پنگا لہروں سے کھلوار آخر کیوں جوکھی میں جان کو ڈالا جا رہا ہے ایم پی میں بارش کا موڈ خراب ہے اور اس بارش میں یہ رسک دل دہلا دیتا ہے ندی نالے اوفان پر ہیں جن سے دوری بنائی جانی چاہیے لیکن بارش میں یہ سٹنٹ باز کہاں باز آ رہی ہیں بیتول کی چوپنا تھانا علاقے کی بھڑنگا ندی اوفان پر ہے لیکن ان دو لڑکوں کو دیکھئے جنہیں مستی سوچی ہے اوفانتی ندی میں جان جوکھی میں ڈالنے والا یہ ویڈیو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے ندی کے بہاو میں بہتے ہوئے لڑکے ضرور کنارے لگ گئے لیکن یہ کہاں کی سمجھ داری ہے دوسری تصویر بھی بیتول کی شاہپورا بلوک میں مورنڈے ندی میں بارہ آ گئی لیکن اس خوفناک منظر کے بیچ پل کو پار کرتے یہ لوگ بائک اٹھا کر چلے جا رہی ہیں یہ لاپرواہی کتنی بھاری پڑ سکتی تھی پل کے دونوں طرف ٹرافک رکا ہے لیکن پل پار کرنے کی یہ جلدبازی ایمپی کے ایک اور شہر میں موج کی پکنک موت میں بدل گئی دوستوں کے ساتھ گوپی تھاکور کی یہ آخری تصویر تھی جوالپور کے کٹنگی تھانا علاقے میں کٹنی سے کٹنگی گوپی گیا دوستوں کے ساتھ وارٹر فال میں پکنک منانے وارٹر فال میں بہاو تیز تھا مستی کرتے وقت پیر فسلا پھر گوپی وارٹر فال میں گم ہو گیا سرچنگ آپریشن شروع ہوا تو ملی گوپی کی لاش اب اگلی تصویر شوپور کی سیپ ندی کے اوپر بنے رپٹے کو پیدل پار کر رہا یوک تیز بہاو ہونے کی وجہ سے ندی میں بہ گیا مانپور تھانا پولس یوک کی تلاش کر رہی ہے اسڈی آرف کی ٹیم لگی ہوئی ہیں پرشاسن نے الٹ کیا جاری لوگوں کو ہدایت دی گئی رپٹہ پار نہ کریں لیکن یوک جبران رپٹہ پار کرنے لگا ادھار اندور میں تیز بارش کے چلتے پرٹہ نسطل پر منادی کی جا رہی ہے سیم رول میں پرٹہ نسطل پر چیتابنی جاری کی جا رہی ہے زوکھم والی جگہ پر جانے والے لوگوں کی خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے تو بارش میں زارہ سنبھل کر بیورو ریپورٹ نیوز 13 مدھا پردیش 36 کڑ